اب میں ڈاکٹر رمیر منظر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ برہراز مکالہ پیش فرمائے تاکہ ہم لوگ اس سے مستفید ہیں صدور محترم، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ طلبہ آخری سیشن تک آتے آتے وقت کی تنگی کا حساس کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے میرے مقالے کا موضوع ہے داکھ اور دبستان داکھ تو میں کچھ حصہ اس لیے کہ اب میرے خیال تھی اس کے بعد ایک اختتامی جلاس بھی ہونا ہے تو ہم لوگوں کو وقت کا خود ہی خیال رکھنا پڑے گا میں نے شروع میں داکھ کی جو شائرانہ اہمیت ہے اور ان کے بارے میں عام طور سے جو باتیں بہت ساری آ چکی ہیں لیکن یہ بات اپنے آپ میں ہم سب کے سوچنے کے کلاسی کی شائری میں جس کے بھی کلام کو ہم دیکھیں تو عمر کے لحاظ سے اندازہ اس کا نہیں ہو سکتا غالب کی بہت سی اچھی غزلیں ان کے عمر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تب بھی ہم شائری کو عمر کے مرتبے سے نہیں پرک سکتے اور یہ بات داکھ پر بھی صادق آتی ہے داکھ کی دوسری بڑی خوبی یا ان کی یہ کہہ لیجئے کہ ذوق کے بعد غالب نے اپنی غزلوں پر جو ان سے غزلیں کہہ لوائیں تو اس سے بھی بہت کچھ داکھ کو سکھنے کا موقع ملا ہے اور یہ داکھ کی بہت بڑی عظمت ہے کہ غالب نے ان سے اور اس میں بہت سے اشار پیش کیے گئے جس کی غالب نے تعریف کی تھی لیکن اس میں ایک شیر جو بہت مشہور زمین ہے غالب کی کہ ناومیدی اس کی دیکھا چاہیے اس میں ایک شیر ہے کہ گو تیری نظروں سے کل ہی گیر پڑیں گو تیری نظروں سے کل ہی گیر پڑیں آج تو کوئی ٹھکانا چاہیے یا اسی طرح سے غالب کی جو بہت مشہور غزل ہے ہنگرمی نشات تصور سے نغمہ سنج تو اس زمین میں بھی داگنے شیر کہیں زوق جیسے استاد کی تربیت میں داگ کے لیے نو سال بھی کم نہ تھے زوق کے انتقال کے بعد داگ مشاعروں میں شریک ہونے لگے ان کے ابتدائی مشاعروں میں نواب مصطفی خان شیفتہ اور زینت بالی کے مشاعرے کے ذکر آتا ہے جس میں اسادزے سخن نے ان کو دادو تحسین سے نوازا اور رامپور میں تو داگ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ داگ کی غزل پر داد کا ہنگامہ دیکھ کر بہت سے شورہ اپنی غزلیں ان کے سامنے پھر دیا کرتے تھے ان سب سے ظاہر ہے کہ داگ کی جو تخلیقی ہنر بندی اور ان کے شیری کمالات جس طرح سے سامنے آتے ہیں تو اس میں یہ بات بار بار آئی کہ شمسوربان فاروقی صاحب نے ان ساری چیزوں سے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ داگ کیاں ہر طرح کی شاعری موجود ہے اور وہ کوئی معمولی شاعر نہیں تھے یہ کہنا کہ انہوں نے استادی کا سلسلہ کب شروع کیا اور ان کا افتدائی شاگیرد یا پہلا شاگیرد کون تھا یہ بہت مشکل ہے لیکن اتنی بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ رامپور کے زمانے میں یہ سلسلہ شاگیردی یا استادی کا سلسلہ رامپور میں شروع ہوا اور ان کے حلقے میں بہت بڑے لوگ آتے گئے رفتہ رفتہ داگ کی حیثیت ایک دبستان کی بن گئی عام طور پر اردو عدب میں دبستان کو شہر سے نسبت دیتے ہیں جو کی درست نہیں ہے دبستان کا تعلق کچھ مخصوص زوابط کی پیروی سے ہوتا ہے ڈاکٹر منظر آزمی نے نہایت شروع بس کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈالی ہے وہ لکھتے ہیں اختباس دبستان کا تعلق کچھ مخصوص قواعد و زوابط اور ان کی پیروی پر اسرار کرنے سے ہے ان کا کسی شہر سے نسبت دینا روا بھی نہیں اس لیے کہ ایک شہر میں کئی دبستان یا مقاطب ہو سکتے ہیں فکر کے بھی اور طرد و سلوپ کے بھی اس کا تعلق تدریس اور حلقہ بگوشی سے ہے اور اس میں ایک بانی یا استاد کی حیثیت زیادہ نمائی رہتی ہے ڈاکٹر منظر آزمی کی اس اختباس کی روشنی میں اگر ہم داغ اور ان کے سلسلے شاگردی پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ داغ واقعاً ایک دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں بعض حوالوں کی روح سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اردو کی شیری دنیا میں سلسلے داغ کا ہی بول بالا رہا زبان ایہام گوئی کے بعد غالباً اردو کی شیری تاریخ میں تلامیزہ داغ کی سرگرمی سب سے زیادہ نمائی ہے یہ داغ کا ہی فیضان ہے کہ زبان و بیان اور مہاروں کے درست استعمال کے لیے باقاعدہ کوشش شروع ہوئی اور اس باب میں یعنی زبان و بیان کی درستی اور مہاروں کے برجستہ استعمال میں تلامیزہ داغ کی حیثیت بہت نمائی رہی ہے داغ کی سلاحوں اور شاگردوں کے نام ان کے خطوص سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو زبان و بیان کی باریکیوں اور شیری مائب و محاسن کی طرف بہت زیادہ توجہ دی اس سلسلے میں وہ منظوم قطع بھی سامنے آ چکا ہے اس میں صرف ایک بات جو ہے جو انہوں نے ایہام پر عام طور سے ہمارے ہاں ایہام گوئی کا یہ رویحان ہے تو اس رویحان اور رد ایہام گوئی کے رویحان کو زیادہ نمائی کیا جاتا ہے حالانکہ کوئی ایسی باقاعدہ چیز ثابت نہیں کوئی کر سکتا اور اب تک جو کچھ ہے اس میں ہم ایک تواتر سے ایک بات دکھتے چلے آ رہے ہیں لیکن ایسی چیز کوئی نہیں ہے جو انہوں نے اسی وجہ سے داغ یا کوئی بھی شاعر جتنے بڑے ہمارے کلاسی کی شاعر ہیں بلکہ یہاں اقبال یا اقبال کے بعد تک ایہام سے کسی کا بھی کلام خالی نہیں ہے امیر کا جو شعر اس کے رد میں پیش کیایا تھا حالانکہ وہ خود ایہام کی تعریف میں ہے اس شعر میں آئے جو ایہام کسی موقع پر قیفیت اس میں بھی ہے وہ بھی نہایت اچھا داغ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد تھی اور اس کی بدولت اردو شاعری کا چراغ ملک کے مختلف گوشوں میں روشن ہوا داغ کے بیشتر شاگرد کلاسی کی رنگ میں شعر کہتے ہیں مگر ان میں نئی حصیت یا جدید ذہن کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے